پیٹرل مہنگا ہو گیا حکومت کہتی ہے کہ جی آہ ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسز بھڑی ہیں تو ہمیں بھی اسی حساب سے فیصلہ کرنا تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن ایک یہ جو پرسیپشن ہے جس کا میں ذکر انٹرو میں بھی کر رہی تھی کہ کچھ مافیاز ہیں چاہے وہ چینی کی جب بات کی جاتی ہے گندم کی بات کی جاتی ہے آہ آئی پی پیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں مافیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیٹرل کا بھی اسی لحاظ سے آپ کو لگ کی حکومت کو اس وقت بھرپور انداز میں اپنے شکنجے میں لے چکا ہے آہ سادیہ ایک آت بات تو واضح ہے کہ یہ حکومت بے بس نظر آتی ہے اب کس کے آتھوں بے بس ہے یہ ایک الیدہ بحث ہے پر بے بس ضرور نظر آتی ہے کیونکہ یہ نظر یہ سمجھنے میں نہیں آتی ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ قیمتیں تیل کی بڑھا آتے پیٹرل اور ڈیزل کی فرض کیجئے ان کے لیے ناگذیر تھا کہ یہ بڑھانے کا اب بجٹ سے کی ووٹنگ سے دو دن پہلے آپ اتنا بڑا آہ بم چلا رہے ہیں معاشی آہ یہ ہمیں نہیں آیا اس کی کیا بجوی دو دن کیوں نہیں اگر کوئی آہ حکومت ان کنٹرول ہوتی تو وہ یقینا یہ اگر بڑھانا بھی چاہتی اور اس کے میریٹس میں میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت کہ غلط ہے صحیح ہے ایک منٹ کے واسطے تسلیم کر لیں ان کے لیے ناگذیر تھا اور اور پاکستان کے لیے بھی بہترین تھا کہ یہ قیمتیں پچیس روپے لیٹر بڑھا دی جائیں پچیس ستائیس روپے پر تین لیٹر بڑھا دی جائیں تو پھر بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ بجٹ آ رہا ہے دو دن تین دن اس سے پہلے کون سا ان کا مشیر ہے کون رائے دینے والا ہے یا وزیراعظم خود مطلب ہے یہ اس بارے میں اس طرح سوچتے نہیں ہیں کہ کس مرلے پہ کس مقام پہ کس موقع پہ کتنا دن پہلے یہ ایک لوگوں کے بلکہ ایک گفٹ دیا گیا آپ پوزیشن کو ایک آپ پوزیشن کو جو کہ اس وقت آپ کو شکست دینے میں بجٹ میں شکست دینے میں مکمل طور پر تیاری کر رہی ہے اور مل رہی ہے اور ان کی مذاکرات چل رہے ہیں اور پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے اور آپ کا اور پھر آپ کا ووٹ کا جو مارجن ہے وہ بھی پڑا کم ہے وہ زیادہ نہیں ہے وہ چار چھے ووٹوں کا سارا مارجن ہے جو آپ کا اضافی ہے تو اور آپ کے اس سے پہلے اور ایسے میں اتحادی بھی ناراض ہو گئے اتحادی ناراض ہوئے ہیں وہ بلوچستان والے مینگل صاحب ناراض ہوئے ہیں بکتی صاحب ناراض ہوئے ہیں دیگر آپ سے توقعات اب اور لگائے ہوئے ہیں جی ڈی اے تو یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی یہ بھی ان کو ایک انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ کس نے ان کو مشورہ دیا اچھا ویسے اعتزاد سب یہ بتائیے یہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کس نے مشورہ دیا اور ایسے کروشل ٹائم پہ جب منڈے کو آپ بجٹ کے لئے ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ مزید لوگوں کو اور اتحادیوں کو اور اپوزیشن ویسے خلاف ہے سب کو اپنے خلاف کر لیں بٹ ایک چیز مجھے سمجھائیں کہ یہ جو ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں ہر حکومت کے اندر مافیا 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 کہ جی کچھ ایسے طاقتور گروہ ہیں جو حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے یا سب کچھ ان کے قبضے میں ہوتا ہے اور انہی کے تہہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انہی کی منمانی ہو رہی ہوتی ہے تو یہی چیز یہی مافیا جو آج عمران خان کے لیے اس حد تک نہ گزیر ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں ان کی اپنی صفوں میں بھی شاید بیٹھے ہوئے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران یا ماضی کی پاکستام سبنگ نواز کی حکومت کے دوران بھی یہی حالات تھے وہی لوگ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں لوگ تو وہی ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ نظر آتے ہیں بہت سارے وہی ہیں اس میں کوئی نواز لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو فرنٹ لائنرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے بڑے آبویس لوگ ہیں جو ان کی مشاورت کے دائرے میں ہیں وہ ہمارے سے ٹوٹے ہیں ٹوٹے ستارے ہیں یا نون سے ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں انہوں نے سارے ان کو یا مشرف کے ہیں کہی ڈائریکٹلی جسا پیٹرولیوم منسٹر صاحب شوقت عزیز کی کابینہ میں تھے بلکل اب وہاں بیٹھے ہوئے تو سارے تقریباً وہی ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ مافیاز تو ان کی صفحوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیٹرولیوم کمپنیز نے جو اس طفعہ مضاق کیا ہے کہ جب تیل سستہ کیا ہے تو تیل غائب کر دیا تیل غائب کر دیا جی بلکل میرا میرا ڈرائیور گیا کل رات تیل بھروانے داری میں پیٹرول پاپ تو ایک دو تین چار پیٹرول پاپ سے آ گیا کہنے لگا یہ ایک ہزار کا ڈال کے دیتے تھے یہ ایک ہزار سے زیادہ نہیں ڈالتے تھے تو وہ انہوں نے روک لیا پیٹرول بلکل یہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی جی تو یہ یہ تو ایسی باتیں ہیں جس میں جس پہ حکومت کو بڑا سٹرانگ پوزیشن لینی چاہیے تھی حکومت نے ایک بات آپ نے نہیں کی جو بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہو رہی ہے اور اس وقت ہو رہی ہے ایمبیرسمنٹ جس وقت میرے خیال میں موڈی کا دنیا میں اور انڈیا میں ستارہ جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے چین سے پٹائی ہو رہی ہے کشمیر میں لوک ٹاؤن کو پانچ اگس سے تقریباً اب سال ہو چلا ہے کوئی سلوچن نہیں ہے وہاں شہادتیں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی کیمپین کرنے گئے تھے موڈی صاحب اور وہاں سے ان کے خلاف جو بائیڈن نے بھی بیان دے دیا ہے جو کہ ہمارے لیے جس کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنے چاہیے تھا اس وقت اور بڑا خوش آئند ہے ایک میجر پولیٹیکل پارٹی میں ایک متفقہ امیدوار نے اس طرح بات کر دی ہے کشمیر کی کون کشمیر کی بات کرتا تھا اور تو یہ ایک ایسا ایسے وقت میں اور پھر جو ہماری بھی مطلب کو تھا یا جن باتوں کی سمجھ نہیں آتی تیارہ گرا ہے حادثے کی ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سارے باتیں بتا دیں اب آپ کے پائلٹس کی جو ہے اور آپ کا لائسنس جو ہے پائلٹس لائسنس وہ ائر لائنز جو ہیں دیگر ائر لائنز میں نے سنا ہے آج ٹی وی پہی دیکھ رہا تھا کہ قطر ائر ویز اور جو ویٹنام کی ہواباز کمپنی ہے وہ انہوں نے بھی ویٹنام اومان یہ سارے جو ہیں وہ پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر رہے ہیں انجینئرز کو بھی گراؤنڈ کر رہے ہیں اب آپ کے پاس یہ بات آ گئی ہے آپ دیکھیں اس وقت ہوابازی کے لیے ویسے ہی بہت برا وقت ہے ہواباز کمپنیوں کے لیے ائر لائنز کے لیے بہت برا وقت ہے اور نہیں چل رہی اس وقت آپ اپنے تک رکھیں اور ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیں آپ نے کاروائی کرنیاں آپ کریں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جی ڈوبیس لائسنسز پہ اور فیک ڈگریز پہ لوگ ہائر ہوئے میں تو آپ ان کو نکالیں لیکن آپ یہ ڈھنڈورہ نہ پیٹتے کہ جو دنیا بھر کی انٹرنیشنل جو ائر لائنز ہیں وہ ہی ان پاکستانیوں کو گراؤنڈ کرنا شروع کر دیں اور جگہ سائی الگ ہو رہی ہے یہ آپ کا ماننا ہے ساتھیا اس میں چاہیے یہ تھا کہ آپ گراؤنڈ کر دیں پی آئی اے کو اس وقت خود کرتے سب جہاز دنیا میں ہوتا کہ سلائٹس نہیں جانا رہی اب اس کا نقصان یقیناً ہوتا لیکن ملک کی نہ رسوائی ہوتی اور پھر اس ایک مہینے میں آپ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست دیتے کہ ایک جج صاحب کو آپ ہمیں ذرا معمور فرما دیں ایک سپریم کورٹ کے جج کے تحت صرف لائسنسز پائلٹس لائسنسز یہ پیلپا کے بھی انٹریس میں تھا پیلپا کے بھی انٹریس میں تھا یہ بجائی ہے یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ چلے اس حکومت کا قصور یہ ہو گیا کہ اس نے اس طریقے سے سرعام آکے یہ بات کر دی بتا دیا کہ ہمارے پائلٹس کے ڈوبیس لائسنسز ہیں اور یہ ڈگریز والا معاملہ بھی بڑا غلط ہے لیکن یہ تو ماننا ہوگا کہ ان کی جو ہائرنگ ہے وہ تو پچھلے ادوار میں ہی ہوئی ہے چاہے وہ آپ کی حکومت ہو یا نونلی کی حکومت ہو نہیں اس میں بے شک جو بے شک جائیں جو جس نے اگر کسی انکرپٹ پائلٹس کو ہائر کیا ہے جس نے اس کی ریپورٹ دیا کہ یہ کامپٹنٹ ہے جس نے لائسنس جالی بنایا ہے ان کو سب کو صدا ہونی چاہیے ہمیں کوئی اس میں پارٹی ہوا ہوگا ہماری حکومتیں پہلے نہیں ہیں کہ اگر کوئی سات آٹھ سال پہلے نو سال پہلے اگر کوئی بھرتی ہوا ہے پائلٹ تو وہ ہماری گورنمنٹ کے وقت میں اور ہماری گورنمنٹ کا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایوییشن منسٹر نے خود کا ہوگا کہ یہ جالی لائسنس ہے اور اس کو جالی لائسنس والے کو بھی یہ جانتے ہوئے کہ جالی لائسنس ہے اس کو برتی کرو آپ کرو جس کی جو بھی ذمہ دار ہے اس کو صدا ہونی تھی جو بھی ذمہ دار ہے پر اس وقت یہ اعلان کردینا آپ ایک مہینہ لیتے سرجکلی ان کو دیکھتے سرجکلی اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ اعلان بھی کرتے تو ہوتا ہتا کہ پاکستان نے جس طرح چین نے چین نے کرونا وائرس کے خلاف جو کیا ہے تو لوکڈاؤن کیا ہے کسی کو خبر بار نہیں ہونے دی اس میں ان کے یہ لیے ممکن بھی تھا نظام اور ان کی جو پاپولیشن ہے ان کی جو شہری ہے ان کے زیادہ ڈسیپلن کے قائل ہیں